ایک سال گزر گیا اگلے چار سال میں پی ٹی آئے کون سے ایسے چیلنجز دیکھتی ہے جس کی طرف آپ کو لگتا ہے کہ اب جت کے جو ہے وہ دھیان دینا پڑے گا اور اس کے بغیر پاکستان کی نہ تو معیشت سمجھ لے گی نہ ہی سیاست سمجھ لے گی اور نہ ہی پاکستان سمجھ لے گا جس کی طرف آپ لوگوں کا اگلے چار سال کے اندر دیہان ہوگا جس میں نے آپ سے پہلے ارس کیا تھا کہ جو پی ٹی کا جو ایجنڈا ہے کہ سب سے پہلے تو یہ کہ long term sustainability کے لیے ضروری ہے کہ institutional reforms کیے جائیں اس کے ساتھ ساتھ گروپت اور بیروزگاری کے خاتمے کے لیے اکنومک گروتھ کے لیے جو ہے انڈیسٹریلیزیشن اور انویسٹرز کو اٹریک کرنے کے لیے جو ہے فیسلیٹیشن کی جاری ہے تاکہ جب ملک کے اندر انڈیسٹریلیزیشن ہوگی اکنومک گروتھ ہوگی تو ہی جو ہے انیپلوئیمنٹ میں بھی جو ہے کمی آئے گی اور اکنومک گروتھ بھی جو ہے بہتر طور پر ہو سکے گی اس سوالے سے جو ہے حکومت جو ہے سکل ڈیولیفنٹ کے پروجیکٹس لے کے آ رہی ہے نئے جو انٹرپنیورز ہیں جو نیا اپنا جو روزگار چھوٹا کاروبار اپنا سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے حکومت سپورٹ سسٹم لے کے آ رہی ہے ان کے لیے مواقع پیدا کیے جا رہے ہیں تاکہ جسا بھی حالیہ کے پی کے اندر سٹارٹ اپ پاکستان کے حوالے سے پروجیکٹ لانچ کیا تو اس میں بہت سارے نوجوان اور خاص خاص خواتین جو ہیں اس میں انہوں نے بڑا بڑھ چڑھ کے اس میں حصہ لیا ہے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ حکومت جو پاکستان کا وہ ریسورس جو نوجوان ہیں ان کی جو ہیمن ریسورس ڈیولپمنٹ ہے ان کی جو سپورٹ ہے اس کے اوپر فوکس کر رہی ہے تاکہ پاکستان کی جو سرینجز ہیں ان کو ایکسپلوائٹ کیا جائے چاہے وہ ہیمن ریسورس کا ہے چاہے وہ نیچرل ریسورس ہے چاہے وہ پولٹیکل ریسورس ہے تاکہ ملک جو ہے وہ خوشحالی اور ترقی کی راہ کے اوپر جو ہے مستقل بنیادوں کے اوپر جو ہے آگے بڑھ سکے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے سپرمیسی آف لاغ کے حوالے سے اسے میں نے آپ سے کہا تھا کرپسن کے خاتمے کے حوالے سے جو ہے جو لیگل ریفارمز ہیں انہ داروں کے اندر جو ریفارمز ہیں سٹرکسل ریفارمز ہیں انسیوشنل ریفارمز ہیں ان کے اوپر بھی فوکس کیا جا رہا ہے کیونکہ پیچی آئی کا ایجنڈا ہی جو ہے گورنمنٹ کا وہ اس ملک کے اندر جو ہے ریفارمز کرنا ہے یہ جو ستہ سال کی تباہی ہے جو ہم چاہتے ہیں کہ ایکانومی جو ڈاکومنٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے عوام جب تک جو ہے یہ جو جن کے اوپر ٹیکس لاغو ہوتا ہے وہ اس کو ایک ذمہ داری کے طور پر جب تک ادا نہیں کریں گے تو تب تک عوام کو عام آدمی کو انٹریکس ٹیکس ایکشن کے اندر تعلیم صحیح دیولیمنٹ پروجیکس کے حوالے سے یہ جو پیسہ جو حکومت کو درکار ہے وہ تب تک جو ہے وہ ممکنی ہو پائے گا اس لیے ضروری ہے کہ حکومت کی کوشش ہے یہ ٹیکس کلیکشن کے حوالے سے ایکانومی کو ڈاکومنٹ کرنے کے حوالے سے اس کے اندر ہم اپنا ایک قومی فریضہ سمجھ دے ہوئے اس کے اندر بڑھ چڑھ کر حصہ لیں تاکہ ہم جو ہے ایک ذمہ دار اور خوشحال قوم بن کر آگے پڑھ سکے